بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے مدھکیلہ آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اور انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں وہ پرائیوٹ شعبے کی بات کروں پتہ نہیں وہ تنخواہ دیں گے کی نہیں کتنے مہینے تنخواہ دیں گے پھر فارق کر دیں گے ہیں جی یہ میں کیونکہ نوکری میں کافی ارسا رہا نا تو ہمارے دائیں بھائی یہی صاحب ہوتا تھا کام کرتے تھے ان کی مینجمنٹ تنخواہی نہیں ریلیز کرتی تھی ایک دے دی ایک نہیں دی پھر ہم جا کے ان کے لیے بات کرتے تھے کہ بھئی ان کی تنخواہ ریلیز کریں ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ پڑیوس نہیں کر رہی ہے یہ لوگ کام نہیں کر رہی ہے ڈیلیور نہیں کر رہے یہ ایک آجر اور اجیر کے درمیان یہ ایک مسئلہ ہے پرائیوٹ شعبے میں گورنمنٹ میں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا وہ تو آپ وہ تو آپ حکومت کے دماد ہو گئے ہیں وہ آپ کو تنخواہ ملے گی جو ہم نے بچپر میں سنا تھا کہ گورنمنٹ والے جو ہیں وہ سرکار کے دماد ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی رہتی ہیں ہمیں اب اس عمر میں آ کے پتہ لگا کہ وہ بیکار وہ جو پیسہ ہے وہ تنخواہ جس کو کہتے ہیں وہ تو اللہ کسی کوئی نہ آئے دے کیونکہ وہ ایسی لط ہے کہ اس میں گورنمنٹ نوکری میں بندہ گیا نہیں تو سپائل ہو گیا اس کی صلاحیتیں ختم ہیں کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ ایک نماز مسجد تھی وہ ساتھ میں بندے بیٹھ کے بات کر رہے تھے وہ سارے سرکاری ملازم تھے وہ ایک تعلیمی ادرسگاہ تھی ادارہ تھا گورنمنٹ کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا جی گورنمنٹ ہے اب کیا یعنی وہ ہر کوئی ذمہ داری نہیں ہے گورنمنٹ کے محکموں میں ایک ادارہ صحیح کام کر رہا ہے اور باقی سارے ادارے محکمہ تعلیم محکمہ ایجوکیشن ہیلتھ ادر محکمیں یہ جو بیورکریسی ہے یہ جو منسٹری ہیں یہ سارے سب فارغ ہیں کوئی پروگرس نہیں ہے تو یہ جو منسٹ ہے یہ کیا ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ نوکری کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ ڈگری بھی ہوتی ہے ان کی تو چپڑاسی کے لیے درخواست دے رہے ہوتے ہیں کلر کے لیے درخواست دے رہے ہوتے ہیں یہ کیا منسٹ ہے اس سے کیا سے بچنا چاہیے آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے جو میں اس کی جواب دے دوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ بھئی ہم کام کریں کہیں پہ وہ ہمیں ایک مینہ ترہاں دیں دوسرا مینہ نہ دیں تیسرا مینہ دیں یا پتہ نہیں کیا ہو یا دیں گے کہ نہیں دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا دیکھیں یہ بڑا ایک تھوڑا چائلڈیس اپروچ ہے چائلڈیس سوال ہے بچے گانا سوال ہے اس طرح سے کہ جب ہم زندگی میں پریکٹیکل جگہ پہ آتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات مدنظر رکھنے چاہیے پکی طرح کہ جب ہم ریزلٹ پرڈیوز کریں گے یا جو ہمیں کام دیا جائے گا بہتر طریقے سے کریں گے نا تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیسے روک سکے مار سکے بغیرہ بغیرہ کسی کی جرت نہیں ہے اس کی وجہ کے سچائی میں بڑی طاقت ہے محنت تو آپ نے سوچا ہوا نا کہ کسی کی محنت اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا ہے یہ میں اس عمر کے 49 ایئرز کے اندر یہ میں نے کئی راستوں سے گزرا ہوں کئی لوگوں کے ساتھ کئی گندے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا کئی ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا کہ جو پیسے روکتے تھے ادھر میں نے کام بھی کیا اور کئی جگہوں پہ مجھے ویسے ہی گھنائی میں وہ وہاں سے گیا واپس آ گیا جلدی کام کر کے بغیر تنہا لے کے واپس آ گیا کہ وہ اتنے نیچ تھے ان کی ریپو اتنی خراب تھی لیکن پرائیو شوپے میں کرنا پڑتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے زندگی نا زندگی کنارے پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے آپ کو بیش میں اترنا پڑتا ہے تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے تو تلاتم خیز موجوں میں اترنا پڑتا ہے اور زندگی اسی چیز کا نام ہے ہے جی زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں جو ڈرڈر کے گورمن کابل رحم لوگ ہیں وہ کمزور لوگ ہیں آپ سمجھ لیجئے اور وہ ساری آپ جہاں بھی ان سے ملے ہیں وہ کہیں گے جی بس ایسے ہی چلتا ہے جی وہ پڑھانے والے کہیں جی وہ تو لڑکے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ابھی تو پڑھانا نہیں آتا تمہیں طریقہ نہیں ہے ورنہ تو وہاں ملے لگ جائیں پڑھنے والوں کے ملے لگ جائیں چاہے آپ گورمنٹ ملازم میں ہو یہ تو جو آرگومنٹ ہیں جی ہم کس کو پڑھائیں وہ تو پڑھنا نہیں چاہتا استاد پڑھانے والے کابل نہیں ہے اہ حل نہیں ہے میند نہیں ڈالتا حلال نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے نا قصور استاد کا بھی ہے شگرد کا بھی ہے لیکن استاد اپنی ذمہ داری پوری کرے پھر وہاں بچے پڑھنے بھی آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ انگلیاں برابر ہوں کہیں بھی پانچ انگلیاں برابر نہیں یہ نہیں کہ سرکاری سکولوں یا کالج یا انیوستری کے اندر سارے ہی نلائک ہیں ایسا نہیں ہے بہت باعظم بچے بھی ہیں ان کے بڑے ڈریم ہیں خواب ہیں آگے استاد ہی ا ایسے بس انہوں نے تنخواہ لینی ہے اس کے علاوہ ان کو انہوں نے کرنا خوش نہیں ہے دیکھئے پرائیویٹ نوکری کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تنخواہ دے گا تو میں لوں گا آپ کام کو سمجھیں بات یہ نا کہ آپ کوئی کورس کرنے جاتے ہیں جیسے ازاد چائے والا بتاتا ہے کہ بھے آپ جا کے کسی جگہ پڑھیں گے پانچ سی لاک روپے لگے گا تو میں آپ سے پچاس آر لے کے ازاد چائے والا جو ہے وہ آپ کو وہ چیز سکھا دے گا اور وہ گرنٹی کرتا ہے کہ آپ کو نوکری مل جائے گی تو آپ کو تو کام سمجھنا ہے سیکھنا ہے نا آپ کو تو لمبے چکر تو نہیں پڑنا دو دو سال تین سال جب ہے ہی انہوں نے تو اپنی فیسے بڑھانے کے لیے کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے ڈگرییاں اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے میں خود ایم بی اے میں میں نے پڑھ کے دیکھا ہے اتنی لمبی چوڑی تمہیدیں اور والا کا مسئلہ نہیں ہے معاملہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے سمیسٹر کیا ہے وہ ان کا پیسہ بنتا ہے اس کے اندر یونیورسٹیوں دیک ہے نا پس سمیسٹر چھے لاکھ آٹھ لاکھ روپے لیتی ہیں تو چھے آٹھ سمیسٹر کرتی ہیں نا دس سمیسٹر بارہ سمیسٹر تو کافی پیسہ بنتا ہے تو وہ ایک اسٹیبلشمنٹ یہ ہے اس کو پیسہ ملتا ہے وہ جو وہاں پہ ایک ریل پیل ہوتی ہے پیسے کی آپ اس چکر میں نہ پڑھیں جو کوئی کر رہا ہے فرض کہہ رہا ہے گاڑی بنا رہا ہے کوئی اور آپ ادھر آپ کو ملازمت مل گئی ہے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وہ گاڑی بنتی کیس طرح ہے چھ اسے بنتے کیس طرح ہے وہ جڑتے کیس طرح ہے وہ مینج کیس طرح ہوتا ہے کون اچھا کاریگر ہے کون برا ہے آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ اس سسٹرم کو آپ سمجھے بس جتنی زلدی سمجھیں گے آپ کوشش ہی نہ کریں وہ آپ کو جو ہے نا وہ ترخاق ہے تو معاملہ ہی نہیں ہے ایک مہینے میں ہی ترہ سمجھیں میں کہ یہاں پہ ایک آج کل بہت بڑا سکول ہے وہ ایکس بینکر ہے ان کا سکول ہے تو وہ ان سے ایک دعا میں نے پوچھا کہ بھئی بینکنگ میں آپ کس طرح ہے اس نے کہا ج میں جب میں بینکنگ میں گیا تو بینکرز ہمیں جو ہمارا کام تھا وہ بتاتے نہیں تھے تو میں کہہ کرتا تھا کہ نو وجہ سارے لوگ آتے تھے میں آٹھ وجہ گس کے سارے جیسے چیک کر کے تو وہ چیزیں سمجھتا رہتا تھا سیکھتا رہتا تھا سیکھنے والا اور طرح کام کرتا ہے تنخواہ لینے والا اور طرح کام کرتا ہے تنخواہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کتنے پروڈکٹیو ہیں کتنے اہم بن گئے ہیں کتنا رسپانسبل ہو گئے ہیں کتنا کام سمجھنا شروع کر گئے ہیں کتنا آپ کی وجہ سے امپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے اس کام میں کتنا کام جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے اس کا مافضہ آپ کو ملے گا اور اگر جو نہیں دے گا وہ تو بے وقوف ہی ہوگا کوئی ایڈیٹ ہی ہوگا کہ آپ کو آپ کا مافضہ روکے رکھے اس بے وقوف کو آج کی دنیا میں یہ پتہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ملتے اچھے لوگ نہیں ملتے اگر آپ اچھے ہوں گے اور آپ کا کوئی مافضہ روک لے گا تو اپنا نقصان کرے گا آپ کسی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوکریاں کام ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے والے نہیں ہیں آپ مو مانگے قیمت مانگ سکتے ہیں اگر ایک جگہ آپ کی پچہزہ ترہا لگی ہے آپ پورا کام سمجھ گئے ہو چھے مینے چلو اس نے تین مینے تنخواہ دی تین مینے دی نہیں ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو اس نے دیا آپ ساتھویں مہینے دوسری جا کے جا کے تو کہ میں ڈیڑھ لاکھ روپے لوں گا میں یہ کام کروں گا پر مہینہ میں ڈیڑھ لاکھ لوں گا میں یہ کام کروں گا وہ دے گ بزنس میں دینے کا مسئلہ نہیں ہے بزنس میں اس کی وری یہ ہوتی ہے کہ بندہ کام نہیں کرتا میں اس کو دوں کیا بلک آپ دیکھیں نا وہ تو ایک دونوں کی اپنی ایک اپروچ ہے نا وہ کہتا ہے میں کام نہیں کرتا تو میں اس کو پیسے کیسے دوں وہ کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں مجھے پیسے نہیں دیتا تو اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کی نظر میں اگر آپ کام کرتے ہیں اور اس کا کوئی ریزلٹ نظر آتا ہے سیلنگ میں تو بہت نظر آ جاتا ہے کہ آپ اتنا بزنس لے کے آئے اور اس میں آپ کا محفظہ بن گیا وہ تو سیری چیز ہے آپریشن میں ہیں آپ کہیں ادھر مینجمنٹ میں کہیں ہیں تو وہاں آپ کام کو سمجھیں آپ کی کام کی وجہ سے امپیکٹ کریئٹ ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ کام چار بندے بھی لگائے ہوئے ہیں اور کمپنی کو ایک ارپے کا فائدہ نہیں ہے اور کام کیوں ہی ذمہ داری نہیں لے رہا تو پھر وہ کہتے ہیں تنخواہ بھی بہت اچھی ملے ایسا نہیں ہوتا آپ چیز کو سمجھیں بیسک کو سمجھیں کہ اصل میں رول آف دی گیم کیا ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو لہذا یہ تو وری کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے یا آپ کو معافضہ نہیں دیں گے جو آپ کو معافضہ نہیں دیں گے وہ بہت بڑا بیو گوف ہوگا ایڈیٹ ہوگا سمجھ گے نا اس بیو گوف ایڈیٹ کو کبھی کام نہیں چلے گا کیونکہ وہ اچھے بندے زائع کرے گا جو بندہ اچھے بندے خود زائع کرتا جائے اس کا بزنس کیسے فلورش ہو جائے گا بندوں کو تو آپ پل کے آپ کو ایکسٹر پیسے دینے پڑتا ہے کہ آپ نے اچھا گام کیا یہ آپ کا ایکسٹر انام ہے تو اس چیز پہ آپ مدلد رکھیں یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی بنیادوں میں چل رہا ہے یہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے عام لوگ پر ہو سمجھتے ہیں یہ کسی سٹرانگ پلرز کے اوپر کھڑا ہے سٹرانگ بنیادوں پر کھڑا ہے اس کو سمجھیں کہ وہ کون سے پلرز ہیں جس کے اوپر یہ سسٹم کھڑا ہے اس کو آپ اڈابٹ کر لیں گے آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے آپ یوں تیز جائیں گے یہ سرکاری نوکری تو چھوڑ دیں یہ تو میٹھا زہر ہے کہ انہوں نے لیا ہے جسے اب بندہ روز ایک چینی چمچ لے لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے تو بڑا مزہ آ رہا ہے چینی کا لیکن اس کے نیے تو زندگی زنگلود ہو رہی ہے اس کی وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا جب وہ پچاس ساڑ پہ پہنچے گا وہ تو بالکل دنیا سے مصفٹ ہو جائے گا جس دنیا میں ہم آج رہ رہے ہیں اس میں تو پچاس ساڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دس پندرہ سال ہی اگر کوئی سرکاری نوکری کرے گا تو وہ مصفٹ ہے سسٹم صحیح آؤٹ ہے وہ اس کو نہیں پتا ہاں وہ یہ ہے کہ کسی کا راستہ روک لے کسی کا کام روک لے کسی کو تنگ کر دے کسی کو کچھ کر دے اور اس پہ کوئی حرام مل جائے تو وہ تو کر سکتا ہے دروائز اس کا تو کس کو بھی نہیں ہے اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے اور وہ کدھر ہے تو لہٰذا آپ اسی کی ورینہ کریں کہ آپ کی پیسے نہیں ملیں گے یا کوئی پیسے آپ کے روک لے گا وہ جو روکے گا وہ بے وکوف ہوگا وہ کاروباری ہوگا ہی نہیں جو پیسے کسی کے روکے گا وہ کام کرنے علا بندہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا بس پسماندہ ذہن کا بندہ ہوگا پسماندہ شکل پسماندہ ذہن کا بندہ جو ہے وہ کاروبار میں آ جائے تو وہ نہ ہی اپنے لیے کچھ فائدہ کر سکتا ہے نہ ہی دوسرے کا فائدہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے کاروباری کاروباری کاروبار جا وہ give and take کا نام ہے پہلے اگلے کا دو تمہارا ڈبل ملے گا لیکن تم پہلے اگلے کا روکے بیٹھے ہو کہ تمہیں اور کوئی آئے گا ہی نہیں تو بس اسی کو روکے رکھو کب تک روکے رکھو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کی چیز کی بھری نہ کریں آپ اپنا کام کریں کام کو سمجھیں کام میں اپنی ایک پوزیشن بنائیں دس بندے کام کر رہے ہیں فرض کریں ایک ہی کام دس بندے کر رہے ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ ہے اس سے بھی اوپر آپ نے جانا ہے بس یہ آپ کا گول ہونا چاہیے آپ کا معافضہ آپ کے پیچھے آئے گا لوگ آپ اصول کریں سارا آپ کی پیسے ہیں جناب آپ پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے لے لیں وہ کہیں نہیں چاہتے پیسے جو آپ نے کر لیا وہ آپ کو اگلا دینے کا ذمہ دار ہے اگر نہیں دے گا تو پھر آپ میں نے زندگی میں وہ بھی دیکھا ایک بندہ تھا جو میرے پیسے مار رہا تھا میں اس کے سامنے پھر سیدھا ہو گیا تھا میں نے کہا ایسی کی تیسی تمہارا میں سارا جو ہے نا آگے پیچھے تیا پانچہ کر دوں گا جو تم نے مجھے پیسے نہ دیئے تو تو وہ کرنا پڑتا ہے زندگی دیکھو زندگی میں وہی عرص کیا ہے نا کہ یہ یہ اترنے کا نام ہے زندگی جو ہے نا کنارے پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے زندگی آپ کو پانی میں اترنے کا نام ہے وہی لوگ زندگی جیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے دیئے ہیں چوبیس گھنٹے کی یہ ہمارے لیے شاید آج کا دن ہی ہے یہ سوچ کے کام سٹیف جاب یہی سوچیں کہ آج کا دن جو زندگی کا آخری دن ہے تب بڑے کام ہوتے ہیں تب انسان آگے بڑھتا ہے پر آپ ٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے